اسلام علیکم ایبیوان آپ سب کا کیا حال چالیں ٹھیک ہیں خیر خیریت ہے کافی دنوں سے آئی واز تھنکنگ کہ آئی شوڈ بی آلدھو میں نے یہ والے کنسرنز ایڈریس کیے تھے آئی وائل آئی واز مالا کومنٹس کے حد تک تو میں نے یہ ایڈریس کیے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ وائی نوٹ کے راہ چلتے ہوئے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا لی جائے جو کہ مائٹ بھی مائٹ بھی مائٹ بھی مینی آف یو مائٹ اگری مینی مائٹ یو مائٹ نوٹ اگری ٹھیک ہے آہ بردہ تھنگ اس کے ہر بندے کا اپنا پوائنٹ فیو ہے آئی ٹھیک ہے آہ جس کے پاس جو بھی اچھی سیجیشن ہو ہی اور چیشوڈ آہ کم فوروڈ اچھی سیجیشن ضرور دینے چاہیے اچھا مشورہ ضرور دینے چاہیے ٹھیک ہے باقی کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا اپنا درہ اختیار ہے ٹھیک ہے ادھر ہم پوش نہیں کر سکتے کسی کو ہے نہیں آپ اس طرح کریں یا آپ اس طرح کریں ٹھیک ہیں سو ٹاکنگ آباوٹ ایسیو میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا سو ایہیو سیجیشنز جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نمبر ون تو یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ان سب لوگوں کے لیے دعا ہے جن کا انفورچنیٹلی ایک ازمائش سے ان کو گزرنا پڑا اور کافی ان کا نقصان ہوا اللہ ان کو اچھا بدل دے اور بہترین بدل عطا فرمائے سبر عطا فرمائے کیونکہ دیکھیں لوگوں کی ہارڈنڈ منی ہوتی ہے ہارڈنڈ بیلونگنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کوئی ایک راہ چلتا بندہ آ جائے اور آپ سے اتنے مزے سے چھین کے لے جائے کہ آپ کچھ کر بھی نہ سکیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے سوائی یہ کہ میکسیمم وٹ این آڈینری پرسنڈ کینڈو گروپ کے اوپر آ کے پوسٹ کر دے گا اپنا گنسن بتا دے گا انفورچنیٹلی جو ہمارا سیکیورٹی بیریہ کی سیکیورٹی کا ملک جو سٹاف ہے جس کے اوپر اپنا دکھڑا ان کے سامنے رکھا جائے ہو تو وہ دن اور رات ایک کر کے آپ کی بلونگنگز واپس کرا دیں یا نقصان کی تلافی کریں ٹھیک ہے اور اس سے اوپر والے سٹیپ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو انفورچنیٹلی لیو بینگ ان پنجاب بینگ ان داؤل پنڈی تو جو پنجاب پولیس ہے کیوں وہ کرتے ہیں کیوں وہ اپنے ڈیوٹیز کو پورا نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے وہ تو دیہر 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 دیرائٹ پرسن یا دیہر دیرائٹ دیپارٹمنٹ وانسر بٹ ایز 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 پنجاب سائیڈ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار خدا نہ خواستہ خدا نا خواستہ خدا نا خواستہ کل کو میری باری میرے نصیب میں یہ آزمائش آتی ہے تو میں کہاں دیکھوں گا کس کی ہلپ لوں گا اور جب میں کنسرن ڈپارٹمنٹ کی بارے میں سوچتا ہوں اچھا فار ایکزمپل بیریر سیکیورٹی آنسر آتا ہے نو پنجاب پولیس آنسر آتا ہے نو اگر یہ دونوں نو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں کس کے پاس جاؤں گا میکسیمم جو پی ایم پورٹل بنا وہ ہے اس کے اوپر اپنی اپتان دکھڑا لکھنوں گا but اس کے اوپر بھی کون عمل کرے گا کب عمل کرے گا کب نقصان کی تلافی ہوگی اس کے بارے میں جس کے ساتھ ہوا ہوا ہے جس کے ساتھ نہیں بھی ہوا بوت کے نوٹ آنسر کہ وہ کب ہوگا ٹھیک ہے anyways coming back to the topic دیکھیں جہاں پہ نا امید تو ہو نہیں سکتے زندہ تو رہنا ہے ٹھیک ہے اور اگر زندہ رہنا ہے تو ہم نے solutions کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے solutions کیا کہتے ہیں solutions میں آپ کے پاس multiple چیزیں ہو سکتی ہیں اور سب سے پہلی چیز جو کسی بھی society کے لیے اہم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے unity of the people living there ٹھیک ہے اور میرا اس سب situation کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں پہلی suggestion تو یہ ہے کہ instead کہ ہم اس چیز کے اوپر آئیں کہ کیا کہتے ہیں ہم بہریہ کو security بھی بے کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں یہ بہریہ کا کام ہے یہ سب کرنا تو the thing is کہ بہریہ نے کیا کرنا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور بہریہ نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ ضرور کر چکا ہوتا ٹھیک ہے یا کر رہا ہوتا ٹھیک ہے so جو آپ minor سا chunk دیتے ہیں نا in the name of سب سے پہلے تو میں اس چیز کو ضرور clear کرنا چاہوں گا یہ میں comments میں بعض دفعہ mention کر چکا ہوں کہ the chunk which you think کہ آپ جو بہریہ کو دیتے ہیں وہ اتنا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس سے آپ کے سارے concerns پورے ہوں well you are highly mistaken کیونکہ دیکھیں جو maintenance کے نام پہ جو پیسے جاتے ہیں نا ٹھیک ہے by pointing out this query i am not defending various staff various security staff basically میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں maintenance آپ دیتے ہیں overall جس کے اندر آپ کے بہت سی چیزیں cover ہوتی ہیں پانی ہے پانی ہے بیجلی ہے کیا کہتے ہیں اس میں آپ کی overall maintenance ہے plumbing کا issue carpenter کا گھر کے اندر کے جتنے issues ہیں وہ بھی cover ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور plus ایک security بھی ہے so maximum بھی جو یہاں پہ security maintenance چل رہی ہے if i am not wrong جو میں maximum میری نظر سے گزری ہے that is 3800 rupees کنال کا گھر ہوگا تو چلو پانچا چھی ہزار ہو جائے گا یا even 7000 ہو جائے گا تو the thing is کہ وہ اس کو آپ پھر divide کریں جو services آپ کو دی جا رہی ہیں تو at the very end جو security کے نام پہ جو percentage نکلے گی وہ بہت minor ہے ٹھیک ہے even 50% بھی نہیں ہے جو آپ services barrier یا کوئی بھی society آپ کو provide کر رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اگر تو ہم اسی چیز پہ روتے رہیں گے کہ اچھا جی ہم society کو پیسے دیتے ہیں اس کا کام ہے اور اس کو ہماری safety and well-being کا خیال کرنا چاہیے تو there is no second opinion about it yes کرنا چاہیے but on ground آج کی date میں کیا ہو رہا ہے ہم نے حقیقت میں رہنا ہے ہم نے اپنے اس philosophy میں نہیں جانا کیا چونکہ ہم نے دے دیا ہے پیسہ کسی بندے کو یا کسی society کو تو بس آنکھیں باندھ کر لیں آپ یہ بالکل غلط policy ہے یہ بالکل غلط direction ہے میرے لحاظ سے جس massive طریقے سے ہماری hardened money hardened belongings چوری ہو رہی ہیں اور life at stake ہے تو اس میں ہمیں اس چیز کو بھولنا پڑے گا کہ ہم society کو کیا دے رہے ہیں ہمیں اس چیز پہ زیادہ focus کرنا ہے کہ ہم آگے ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں and سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے that is کہ آپ کو بہریہ کے اندر normally streets ہیں ٹھیک ہے اور کچھ بڑی streets ہیں کچھ normal ہیں اور کچھ چھوٹی streets ہیں ہر بندے کو at least ہر ایک street کی residents کو جنیٹی دکھانی ہے اور جرگے کی شکل میں ان سارے گھروں کا ایک ریڈیس بنانا ہے کہ بھئی اس street کے اتنے گھر ہیں اور ہم سارے monthly پیسے جمع کر کے اتنا ہم آپس میں جوڑیں گے اور اپنا security guard کے لحاظ سے ایک یا دو بندے جو بھی ہیں وہ ہم رکھیں گے دیکھیں at the end of the day جو آپ security guard کو armed security guard کو پے کر رہے ہوں گے اور جتنی belongings آپ کے گھر میں پڑی ہیں جن کی حفاظت کے لیے آپ وہ دو security guards بھرتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں street wise بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ملہ اگر آپ اس کو خدا نہ خواستہ اس street کے کسی ایک گھر کے اندر سے بھی کچھ سمان چوری ہو جاتا ہے جو کہ ورث لاکھوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ security guard کو پے کر رہے ہیں اس کی monthly expenditure کو count کریں اور divide کریں اس کو جتنے گھر اس چیز میں cover ہو رہے ہیں تو اندھوں کو بھی پتا ہے انپڑ سے انپڑ بندے کو بھی پتا ہے اور ایک نیسری class کے بچے کو بھی پتا ہے کہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے کر لینا چاہئے اپنی safety پہلے آتی ہے اس کے بعد جب آپ کی گھر محفوظ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے protest کرنا ہے اور کس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے اپنے گرد ایک حسار بنانا ہے radius کو cover کرنا ہے جس radius کے اندر سے آپ محفوظ ہوں number one جو میری سمجھ میں آتی ہے یہ چیز کر لینی چاہئے number two میرا یہ ہے کہ دیکھیں میں نے بہت سے overall میں world wide بات کر رہا ہوں کہ normally یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چوری ہو جاتی ہے کیمرے لگیں سب کچھ لگا ہوا ہے but چوری ہو جاتی ہے ڈکیٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے سامنے کیا آ رہا ہوتا ہے اچھا یار اس دکان میں یا اس گدام میں اس گھر میں چور گھوسائی تھے وہ چوری کر کے لے گئے یہ چور ہے یہ بائک پہ آیا تھا یہ گاڑی پہ آیا تھا اگر کوئی بندہ اسے پہچانتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں اور ہم اس کو اتنا reward دیں گے فلانا فلانا the thing is کہ یار یہ وہی بات ہے کہ آپ نے gun buy کر کے رکھ لی but gun کے پیچھے بندہ نہیں رکھا ہمیں جو میرے لحاظ سے ہمیں ویڈیو ٹیپس نہیں چاہئے recorded ویڈیوز نہیں چاہئے اپنی سیفٹی کے لیے ہمیں کیمرہ کی installations کرنی ہے تو ان کیمرہ کے back end کے اوپر 24x7 ایک بندہ required ہے armed بندہ required ہے جو کہ خدا نہ خواستہ جب یہ چیز ہو رہی ہو یا کوئی آپ کی آپ کے ریڈیس میں unwanted بندہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہو تو اس time آپ کا وہ بندہ جو armed ہے وہ اس چیز کو یا اس بندے کو وہیں پہ دبا دے ٹھیک ہے دبانا ہے نیسینس کے وہیں پہ مار دیں بے شک ٹھیک ہے کیونکہ اپنی سیفٹی سب سے پہلے آتی ہے اور یا اس کو کسی طرح ہوای فائر کر لے یار بہت اگر آپ کو حیمانی اصل میں ہم ہمارا انسانوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ جب لٹ رہے ہوتے ہیں اس time سارا غصہ ہوتا ہے اگریشن ہوتا ہے کہ یار ہم یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے مار دینا چاہیے ٹانگ دینا چاہیے بٹ انفورچنیٹلی جب سامنے بندہ آتا ہے اور وہ بندہ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں آپ کی کنٹرول میں آ جاتا ہے اس time دنیا بھر کی ہمدردی ہمارے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے ہمارے اندر اگر وہ ہمدردی نہیں ہے تو اردگرد کا جو کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے سب آوازیں آپ کو باقاعدگی کے ساتھ آواز آ رہی ہوتی ہے چھوڑ دو جی اگر پولیس کے نے کچھ کرنا ہوتا تو ہماری افرڈ ریکوائیڈ نہ ہوتی وہ کپ کپ اس کے پکڑ چکے ہوتے دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی زندگی بھر کی کمائی کوئی بندہ لے کے جا رہا ہو ٹھیک ہے اور لے کے جاتے جاتے آپ اس کو پکڑ لیں تو ہمدردی کی چیز کی دیکھیں آپ کی چیز لٹ رہی ہے جو را بندو لوگ ہیں را چلتے لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ ایک دماشہ ہے وہ کیمرہ کھولیں گے ویڈیو بنائیں گے اور اپنی کمنٹری کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے ویوز لیں گے اللہ خیر سے اللہ نقصان آپ کا ہو رہا تھا ٹھیک ہے اگر میرے لحاظ سے جو ادھر کا جب بھی آپ کو یہ آواز آئے کہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں خیر ہے خیر ہے ان سب سے کہیں پہلے اتنے مال آمیں دے دو نا ٹھیک ہے تو کیمرہ انسٹلیشن ضرور کریں پر حالی کیمرہ انسٹلیشن نہ کریں اس کیمرہ انسٹلیشن کی بیک اینڈ کے اوپر آپ کے پاس ایک آرمڈ گارڈ ہونا چاہیے اس کا چھت کے اوپر نظام رکھ لیں کچھ کر لیں بٹ اس کے ذمہ یہ ہو کہ بھائی کوئی ایسا انوانٹڈ بندہ جب یہاں پہ آئے گا تو وہ یا تو مارا جائے گا یا تو اس سے اندر ہم نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہے اور جب بچانی ہیں اس کے لیے بہت جو یہ طریقہ ہے اس کو آپٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دو میرے پاس آپشن تیسری آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک نورمل عادت ہے and that is کہ ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں بہت کیجولی باہر نکلتے ہیں کیجولی نایہ سینس کے باہر نکلیں گے دروازہ آپ بیک اینڈ کے اوپر لاک نہیں کریں گے گھر والوں کو عادت نہیں ہوگی لاک کرنے کی گھر اور اسی طرح باہر جائیں گے اور نورملی یہ دیکھا گیا ہے کہ فور ایکزمپل اب نماز کے لیے آپ باہر نکلے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیجولی دروازہ بند کی ہے اندر سے لاک کرنے والا سسٹم تھا نہیں گھر والوں کو عادت تھی نہیں یا ایون آپ کو عادت نہیں تھی آپ باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ تھی اور کے بعد تو پتہ چلتا جی اندر سے لوگ اندر داخل ہوئے اور یہ چیزیں آپ کی لوٹ کے لے کے چلے گئے تو دیکھیں اپنے سمیت پورے گھر والوں کی ایک عادت بنا لیں جب آپ نے باہر نکلنا ہے باہر سے لاک نہیں ہوتا تو اندر بتائیں کہ جی میرے ساتھ آؤ میں باہر نکل رہا ہوں دروازہ لاک کرو نمبر ایک نمبر ایک جب آپ نہیں ہیں یا آپ گھر میں ہیں بھی تو جب بیل بجے تو آپ نے سب سے پہلا جو آپ کی سکلین لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کون ہے اگر فور ایکیمپل کیمرہ انسٹلیشن نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹیریس پہ چلے جانا ہے فرس فلور والے کے اوپر وہیں سے دروازہ کھولیں وہیں سے ٹیریس پہ کھڑے ہو کے دیکھیں بندہ کون ہے اگر اپنا وانٹڈ بندہ ہے تو بسم اللہ نیچے آکے دروازہ کھول دیں اپنا بندہ نہیں ہے تو اوپر سے سوال جواب کریں اور اللہ حافظ کر کے واپس اندر چلے جائیں دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جب بھی آپ گھر میں گاڑی فور ایکزمپل گاڑی میں بیٹھیں ٹھیک ہے تو ایک عادت ہونی چاہیئے کہ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ بیفور ایون انزرٹنگ جو کی ہیں انٹو دی اگنیشن آپ نے دروازے لوگ کر دینے ہے گاڑی بعد میں سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نورملی یہ پریکٹس دیکھی گئے گاڑی میں بیٹھتے ہیں بڑے رام سے جی سیل بیٹ باندھی جارہی ہے اپنے آپ کو ایجیسٹ کیا جارہا ہے چیزیں رکھی جارہی ہیں دروازہ اسی طرح آپ کا انلاکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بندہ بھی آپ سے انڈیو فائدہ اٹھا سکتا ہے سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک یہ والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور لوگ فوراں کریں ٹھیک ہے جب گاڑی سے نکلیں بھی تو جب بیٹھنے لگیں بھی تو ایک اور نورمل عادت ہمارے اندر ہے ہم کیا کرتے ہیں دور سے ہی ایک اس میں شوخپن ہے یا اپنا کچھ شو آف ہوتا ہے یا whatever بھی فیلنگ ہوتی ہے مجھے اس فیلنگ کو ڈیفائن نہیں کرنا مجھے خالی یہ ہے جب آپ گاڑی کے پاس پہنچ جائیں تو اس ٹائم آپ نے گاڑی کو انلوک کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے گاڑی کو انلوک نہیں کرنا ٹھیک ہے بھئی دور سے بھی اگر انلوک ہو سکتی تو قریب سے بھی انلوک ہو سکتی ہے اتنے جلی آپ کو دور سے دبانے کی کیا ضرورت ہے ہر بندے کو ارد گرد کے جو انلوانٹڈ بندہ اس کو اٹنشن کیوں دیں کہ اچھا جی اس نے تو دور سے کر لی ہے you have the exact right time کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ کر لے بجائے یہ کہ آپ قریب آئیں وہیں سے کھولیں فوراں اندر بیٹھیں سب سے پہلے چاروں دروازے لوگ کر لیں نارملی سنٹرلی لوگ ہوتی ہیں گاڑی ہیں تو آپ نے بس اپنا دروازہ لوگ کرنا ہے تو باقی سارے بھی لوگ ہو جائیں گے یہ ساری احتیاطی تدابیر I'm not saying I'm not of opinion کہ اچھا آپ یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ خدا نہ واسطہ کچھ ہوگا نہیں دیکھیں جب ازمائش آئی ہے جب برا وقت آیا وہ آیا ہے but اللہ پہ بھروسہ بھی ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے اپنے اونڈ کو proper طریقے سے باندھو اور پھر اللہ پہ توقل کرو یہ نہیں ہے کہ اونڈ کو آپ نے کھلا چھوڑ دی اور آپ کہیں جی میرا اللہ پہ توقل ہے جی نہیں جاتا کہیں اللہ خیر کرے اللہ ضرور خیر کرتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہمارا ایمان ہے بدہ تینگ اس کے جو کام آپ کے کرنے کی ہیں وہ تو کریں ٹھیک ہے دروازہ آپ نے انلاک چھوڑا ہوئے ٹھیک ہے اور آپ کہیں جی میں رات کو آرام سے سو رہا ہوں اللہ خیر کرے گا اللہ اپنی افاظت پر رکھیں نہیں لوک مین دروازے کو لوک کرنا آپ کا کام ہے اندر جو گاڑیاں کھڑی ہیں اس کو پروپر لوک کرنا آپ کا کام ہے اس کے بعد اندر جو مین دروازہ ہے اس کو لوک کرنا آپ کا کام ہے کھڑکیاں پروپرلی رات کو لوکٹ ہوں یہ بھی آپ کا کام ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کہیں باہر جانے لگیں تو سب سے پہلے اپنے واشوں کی ونڈوز کو آپ چیک کریں وہ لوکٹ ہیں جتنے کمرے ہیں ان کی ونڈوز کو چیک کریں وہ لوکٹ ہیں دروازے لوک کریں اس کے بعد آپ باہر جائیں ٹھیک ہے ہم بہت ایزی ہو جاتے ہیں اور یہ سمپل پریکٹس والی بات اگر تو پریکٹس آپ کی اچھی ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ خالی آپ نے پریکٹس بنانی ہے آپ کا جب پریکٹس فٹ ہو جائے گی پھر آپ کو کوئی چیز مطلب یہ بائی ڈیفولٹ آپ کی سکس سنس کہہ لیں یا اس کو مجھے ٹرم نہیں یاد آ رہی کہ اس کو ٹرم میں کیا کروں پھر یہ ہے کہ آپ کی نارمل عادت بن جائے گی اور جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کرنے کے سارے کام ہو جائیں گے باقی یہ ہے کہ اللہ خیر کرے گا اور اگر برا وقت نہیں آپ کی تدبیر پوری ہے اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ اللہ اپنی افاظت میں رکھے گا ان لوگوں کو آپ اپنے گھر میں کام پہ رکھ رہے ہیں ان کو شیر کی آنکھ سے پرخ کر رکھیں ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک نارمل فینومنہ ہے کہ جو ایک ایک وہ بندہ جو جس کے پاس ہر وہ چیز نہیں ہے جو کہ ایک انسان خواہش کرتا ہے اور وہ اس کے پاس نہیں ہے اور ایک وہی بندہ اس بندے کے پاس کام کر رہا ہے جس کے پاس وہ سب چیزیں ہیں جس کی وہ بندہ خواہش کر رہے جس کے پاس نہیں ہے تو ایک نارمل انسانی فینومنہ ہے کہ اس کے دل میں لالچ آتی ہے میرے لحاظ سے اول تو آپ کام رگ والے رکھیں بٹ فور ایک جمپل کوئی ایکسٹریم ضرورت ہے اور آپ رکھ رہے ہیں ضرور رکھیں پر اس ٹائم اپنے فینینچلز کبھی ڈسکس نہ کریں اس ٹائم اپنے جیولریز وغیرہ جو اپنے ایکسپنسیو آئیٹمز ہیں ان کو رکھنا کہاں رکھنا کیسے رکھنا یا ان کے سامنے نکالنا دیکھنا نارملی یہ چیزیں اس ٹائم کی جاری ہوتی ہیں جب شادی بیار کا ٹائم ہوتا تو سونا بھی نکل رہا ہوتا ہے رکھا بھی جارہا ہوتا ہے اسی ان بیٹوین لوگ کام والے بے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو دیکھیں ساری چوریاں کرتے ہو ہیں میں ایک انسانی سائکی بتا رہا ہوں کہ جو لالچ آتی ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ بات یہ ہے کہ خواہش تو ہر بندے کی ہے کہ اس کے پاس سونا ہو چاندی ہو اس کے پاس پیسہ ہو اس کے پاس گاڑی ہو یہ سب کچھ ہو پر اب ایک کے پاس نہیں ہے اور وہ آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے تو دیکھیں شہد کی نظر رکھنا آپ کا کام ہے احتیاطی تدابیر کرنا آپ کا کام ہے نورملی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ مخبری کرتے ہیں باہر اور باہر سے جب چور آتا پھر ہم آخر جب چوری کر کے چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یار اسے تو پتا تھا کہ سمان کدھر پڑے تو اللہ کے بندوں پتا ہوگا نا ظاہری سی بات ہے جب آپ وہ ساری چیزیں انہی کے سامنے کھول رہے ہیں انہی کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں انہی کے سامنے اپنے فانینشل ڈسکس کر رہے ہیں کون کب آرہ ہے کہاں سے آرہ ہے کتنا پیسہ لا رہا ہے یا کتنی جولری آرہی ہے یہ سب اس طرح کے ایکسپنسیو آٹیمز کے جب آپ بات کسی بھی جس بندے کے پاس وہ چیز نہیں آسائش نہیں اس کے سامنے ڈسکیس کریں گے لالچ آ جاتی ہے سو کینڈلی ان چیزوں کو آپ دیکھیں اور اللہ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھیں یہ میرا ایک پوائنٹ فیو تھا اس کے اندر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کریں اور باقی یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اور کومن سیکشن میں نئی ٹاپک